بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو دائسلامی ورڈ میں خوش آمدید اور آپ کا دائسلامی ورڈ دہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ کی ذات بڑی رازق ہے وہی انسان کو رزق دیتی ہے اور رزق کے وسائل پیدا کرتی ہے لیکن اللہ کو کچھ کام جو رازی کرتے ہیں وہ اس کی مخلوق سے پیار ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس کی کمزور اور بے قسم مخلوق کو پسند کرتے ہیں یعنی ضعیفوں اور کمزوروں کو جن کو زمانہ فالتو اور بیکار چیز سمجھ کر ٹھکرا دیتا ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ان کی برکت سے دی جاتی ہے اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس گھر میں کمزور اور ضعیف ہوگا اللہ اس کے گھر میں برکت عطا کریں گے کیونکہ جب ہم ان کی حدمت کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں جو ہمارے لئے کامیابی اور رزقی کشادکی کا باعث بنتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں جو بزرگوں کا احترام نہ کریں اور بچوں سے پیار نہ کریں سامین اگر آپ کو ضعیفوں اور کمزوروں کی حدمت کرنے کا موقع ملے تو اسے ہاتھ سے مت جانے دیں اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز بھی پابندی سے ادا کریں تو رزق اور کامیابی آپ کے گھر سے کبھی نہیں اٹھے گی اللہ ہماری زنیوں میں سے مشکلات کو دور کریں اور ہمیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں سرخنے یہ ادا کریں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ